مالٹو کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور ان کو گھر میں لاکھے کیسے ان کا جوس نکالا جائے اور جوس نکالنے کے بعد ان کا جیم کیسے بنایا جائے یہ سب میں بتاؤں گی آپ کو اسی ویڈیو میں شروع سے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور مجھے لائک سبسکرائب کریے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یہ کام کر لیں آج میں نے کر آئی ہوں بہت اچھی سی ریسیپی اورنچ چیم یا ماملیٹ کی اس کے لئے ہم نے لیا ہے چھے کینو اور ان کو اس طرح سے بیچ میں سے کاٹ کے ان کا جوس نکال لیں گے جوس آپ کسی بھی مشین سے یا کسی بھی چیز سے ان کو نکال سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر یہ کمرشل مشین ہے میں اس سے نکال رہی ہوں اور اس کے جوس کے فائدے اگر میں آپ کو بتاؤں مالٹے کے جوس کے تو حیران کن فائدے ہیں اس میں ڈی ٹوکسی فائے جاری کے زہری لے مالٹے پہر پھگنے کی بہت سلائیت ہوتی ہے یہ سردی کے موسم میں ہی آتے ہیں اور ان کو اسی طرح سے آپ بچوں کو جوس دے سکتے ہیں ہم یہاں پر جو جیم منا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف یہ تین ہی چیزیں چاہیے ہیں جس میں اورنج جوس ہے اور اسی کپ کی میجرمنٹ کے برابر چینی اور لیمن یہاں پر جو چھلکوں کا جوس نکالا ہے جو پیالے گول کاٹ کے ہم نے جوس نکالا تھا ان چھلکوں کو اس طرح سے کاٹ کے ساف کر لیں اور یہاں پر میں یہ جوس میں اگر کوئی بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو چھان لیں چھانی سے اس طرح چھاننے کے بعد سارے بیچ یا کچھ بھی ہو تو وہ نہ ڈالیں کیونکہ وہ کروا کر دے گا جوس کو اب یہاں پر ہم نے اسی کے ناپ سے چینی بھی لی ہے جتنا ہمارے پاس جوس تھا تقریباً ڈیل لیٹر جوس نکالایا تھا اور چینی اس کے اندر ایڈ کر دی میں یہاں پر پانی ایڈ نہیں کر رہی اور اسی کے جوس میں بنا رہی ہوں ایک مسلم کلاؤز یا پھر کوئی ٹاول لے کے اس کا سارا اندر کا سٹارج آپ اس طرح سے اس کا نکال کے ہاتھ سے سکوئیز کر لیں یا پھر آپ اس پورٹی کو پکتے ہوئے جوس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ چلکوں کو اس طرح اسے ساف کر کے کاٹ لیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے ایک بوائل دے کے نکالا ہے آپ چاہیں تو نہ کریں کیونکہ اس کا فلیور کافی سٹرونگ ہوتا ہے اس لیے میں اس طرح کرتی ہوں ایک گینوں کے چلکوں کو نکال کر اندر سے گودہ نکال کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جس سے اس کا فلیور اچھا آئے گا جیم کے اوپر جو جھاگ بن رہے ہیں ان کو بھی آپ کے سی بھی سپون سے نکال دیجئے اور یہاں پر ایڈ کریں گے ہم چھلکے اور ایک کینو جس کو ہم نے چھلکے ساف کر کے نکالا ہے لیمن ہم ڈالیں گے اس کے اندر 4 ٹیبل سپون یعنی کہ ایک لیمن اس کو اس کرنا ہے وہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ چینی اس کے اندر کریم نلائز نہ ہو اس لیے ہم اس کے اندر لیمن ایڈ کرتے ہیں اس کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہوئے آپ اس کو کھڑے ہو کے ہی پکائیں اور اس طرح چلاتے رہیں اور بار بار اس کی آپ دیکھ چیک کرتے رہیں اس کی کنسنسٹینسی اسی طرح کی پلیٹ میں ڈال کے چیک کر لیں اگر یہ زیادہ رننگ ہو تو پھر پکا لیجئے اور ویسے تو اس کا ایک ٹمپریچر بھی آتا ہے لیکن وہ بہت ہائی لیول پر ہو جاتا ہے گھر میں اسی طرح سے چیک کرنا ایزی رہتا ہے لیجئے جی یہاں پر تھنڈا ہو گیا ہے یہ جیم اور یہ معاملیٹ ہے اس لیے کہ میں اس میں کینو کی چھلکیں بھی ڈالیں ہیں جب بردست سا معاملیٹ تیار ہے آپ اس کو کسی بھی کنٹین یا پھر شیشے کی باٹلز جو گھر میں جیم کی آتی ہیں ان میں رکھ سکتے ہیں بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ بہت اچھی سٹینلائز ہوئی ہو اور ساف ستری باٹلز ہو اس کو آپ فریج میں رکھیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا انہینس ہو جاتا ہے اور چھے سے سات مہینے تک یہ سٹور کر کے کھا سکتے ہیں ویسے تو فریش بنائیں اور فریش ہی کھا لیں جب جانے لگے سیزن تو آپ اس کو سٹور کیجئے یہ صبح آپ ناشتے میں سلائس کے اوپر بھی لگا کے کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے گا لگتا ہے اور اس میں ویٹامین اے اور سی سے بھرپور ہوتا ہے خون صاف کرنے کی بہت اچھی صلاحیت ہے اس کو کھانے کا بہت فائدہ ہوتا ہے آپ بنائیے اور کھائیں اس کو کیونکہ یہ سردی کے ہی موسم میں آتا ہے اور اسی میں بنا کے کھا لینا بہت اچھا رہتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جیم کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور مجھے دیں آپ اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ